بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نور ہیلتھ کیر میں خوش شامدید امید تمام حباب خیریت سے ہوں گے بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہیں یا ہمارے پاؤں کی تلیوں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت مسئلہ پیش آتا ہے اور سردیوں میں بھی یہ اتنی جلن ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں کو بھی ورزائی سے باہر نکالنا پڑتا ہے ان کو تو اس کے لیے بہت آسان سا نسخہ اور آسان سی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے اگر آپ کے ہاتھوں میں جلن ہے آپ کے پاؤں میں جلن ہے انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس سے پہلے گزارشی ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل کے اوپر ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اجزاء نوٹ فرمالے سانف پچاس گرام دھنیا خوشک پچاس گرام شکر دیسی سو گرام یہ تینوں چیزیں آپ لے لیں اور دھنیا اور سانف ان کا اچھی طرح سے صفوف بنا لیں بلکل ان کو پاودر کر لیں صفوف بنا لیں اور پھر ان کو شکر کے اندر سو گرام شکر کے اندر آپ ان کو مکس کر لیں یہ آپ کے دوات تیار ہو گئے یہ ہاتھوں کی جلن کے لیے بھی اور پاؤں کی جلن کے لیے بھی اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ نے تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے بعد پندرہ گرام اس میں سے اس صفوف میں سے آپ نے اس دوا کو کھا لینا ہے یعنی ہر آٹھ گھنٹے بعد آپ کر لیں ہر آٹھ گھنٹے کے بعد آپ نے پندرہ گرام تقریباً اس صفوف کو کھانا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی جلن ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ گرما کا استعمال کریں اور ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر آپ نے مہندی کا لیپ کرنا ہے اچھا مہندی کا لیپ جو آپ کریں گے مہندی آپ نے جو مختلف ڈبوں میں پیکنگ میں ملتی ہے وہ نہیں لینی جو مہندی خالص ہوتی ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی رنگ تیز کرنے کے لیے یا کچھ ایسا کیمیکل نہیں ڈالا گیا آپ نے وہ لینی ہے کھلی مہندی جس کو کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی ملاوٹ نہیں ہوتی وہ مہندی آپ نے لینی ہے وہ مہندی آپ ہاتھوں پر بھی لگائیں پاؤں کے اوپر بھی لگائیں سات دن تک آپ یہ دوا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہاتھوں کی جلن بھی ختم ہو جائے گی اور پاؤں کی جرن بھی ختم ہو جائے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی فائدہ من ثابت ہوگی اپنا خیال کیے گا بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ